اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا ہمارا بلوگ جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہماری مانوں سے ماشاء اللہ سے ہماری جو مانوں بھی لیا بڑی شرارتی ہے حالانکہ اتنی چھوٹی سی ہے بھی اور اتنی اس کی شرارتیں ہوتی ہیں سارا دن اس نے بچوں کے پیچھے بھاگنا یہ کرنا وہ کرنا شرارتی اتنی حد سے بھی زیادہ صبح میں بیٹھی ہوئی اس کو نوٹ کر رہی تھی کہ یہ کر کیا رہی ہے اب یہ کاغذ کو مار رہی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی مجھ سے لڑائی کرنے کے لئے کوئی چیز آگیا آ رہی ہے تو اس کی شرارتیں دیکھیں کہ یہ اس کو مار کس طرح رہی ہے ڈرتی بھی ہے پھر مارتی بھی ہے پڑی ہوئی کیسے آرام سے پنجے نہیں مارتی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے آپ کوئی چیز جو چیز ملتا ہے چھوڑ دو کھڑی ہوتی ہے نہیں ہوتی آج میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اورتے قریبا دو منت سے ایک پاؤں میں بہت زیادہ دائد ہے تو اب مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر کو دکھائیں اس کی ہڈی بڑھ رہی ہوگی ابھی بس میں جانے لگی ہوں ڈاکٹر کے پاس دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں بس دعا کریں اللہ پاک کرم کرے چلو سچان گھر جاؤ نہیں آپ گھر جاؤ بیٹا میں جا ہوں ڈاکٹر کے پاس رہی ہوں کیا کروگے ہاں اچھا آجا پر کاشی ورہی گا چلو سچان اچھا آجا چل بند کرے ہمارے مدل چلو سچان چلو سچان چلو سچان چلو سچان موسیقی ادھے ہمارے ہیں ہمارے ٹیسٹ تو ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے آدھے گھنٹے تک ٹیسٹ ملیں گے پھر ہم جاتے ہیں کہیں بیٹھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں اچھے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ یوریک ایسٹ کا ٹیسٹ بھی کروا لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یوریک ایسٹ بڑھا ہوا اس کی وجہ سے بھی پاؤں میں درد ہوتا ہے تو میں نے یوریک ایسٹ کا ٹیسٹ کروایا اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس آگی لیکن مجھے تین گھنٹے بیٹھنا پڑا تب جا کے ڈاکٹر آئے اور گرمی اتنا زیادہ تھی وہاں پہ پاؤں میں اتنا درد ہو گیا تھا ٹیسٹ کرواتے وہاں پہ ویٹ کرتے بیٹھتے بیٹھتے تھک گئی تھی میں تقریبا مجھے کوئی مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا پھر میں نے اپنے سارے ٹیسٹ لے کے وہ ڈاکٹر کے پاس لی ہوں تو ڈاکٹر نے مجھے کہا ڈاکٹر نے کہا کہ ایکس رے کروائیں ایکس رے کروائیں گے تو پتا چلے گا ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ نا سویلنگ ہے تو یہ پتا نہیں چل رہا کہ کس وجہ سے سویلنگ ہے پھر جب میں نے ایکس رے کروائے تو پھر اس میں پتا چلا تقریبا ہو گئے جاتے ہوئے پیچھے سے گاڑی والے نے مار دیا تھا ایک سائیڈ مطلب میری ایک سائیڈ ٹچ ہوئی تھی اس نے مجھے گھسیڈ کے تھوڑا سا آگے مطلب کر دیا اتنا ہوا تھا میں گری بھی نہیں تھی بس تھوڑی سی آگے جیسے دھکا کوئی دیتا ہے نا زور سے اور بندہ آگے ہو جاتا ہے لیکن وہ لگا مجھے گاڑی کا دھکا تو اس ٹائم میں نے اتنا سیریس نہیں لیا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا کچھ نہیں کروایا تو اب جو ہے نا مجھے جب پین زیادہ ہونا شروع ہوئی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو جو ہے نا آپ کی ہڈی کریک ہوئی ہے اور اس کی آپ نے احتیاط نہیں کی کوئی پلستر نہیں کروایا کچھ نہیں کروایا تو اس کے ساتھ چلتی رہی ہیں چلتی رہی ہیں اب اس میں جو ہے نا پیپ بن گئی ہے تو اندر جو ہے نا بہت زیادہ انفیکشن ہوگیا ابھی ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ پندرہ سے بیس دن جو ہے نا بلکل بیڈ ریسٹ کریں اور بلکل آپ نے ریسٹ کرنا ہے اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے نہیں تو پھر پتا نہیں کیا کریں گے انہوں نے مجھے منت کا پندرہ بیس دن کا کہا ہے ابھی بس ابھی ریسٹ کروں گی انشاءاللہ اللہ پاک اکرم سے اللہ کرے گا کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا بس آپ سب نے میرے لئے دعا کرنی ہے اس کے علاوہ دعا سے مجھے یاد آئے یہ ایک سسٹر ہے مجھے تقریباً پانچ چھے دن ہو گئے ہیں جب سے میں نے انکل کی وہ ہیلپ والی ویڈیو ڈالی تھی تب سے مجھے کومنٹس کر رہی ہیں کہ میری کوئی ہیلپ کریں مجھے سسٹر ویلوگ بنانا یہ سب کچھ میرے کون سے اچھے ویلوگ ہیں مجھے نہیں سمجھا تھی ان چیزوں کے پاس جو جیسے صحیح لگتا ہے میں بنا لیتی ہوں اس کے علاوہ آپ اپنی طرف سے کسی سے کوشش کریں کسی سے پوچھیں میں تو اتنی بڑی ویلوگر بھی نہیں ہوں مجھے کچھ نہیں پتا ہے اس بارے میں آپ نے مجھے کہا کہ آپ میرا میسیج اس میں ڈال دیں تو میں نے آپ کا میسیج ڈال دیا اب آوام نے دیکھ لیا ہے میرا یہاں تک کام تھا اسی کے ساتھ آپ سب مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنی دھے ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے گا